کی دیسے کی ابھی جو قرآن کی آیت ہے نا خل خل کے دکھارے ایک مسلم مومنٹ میں تو موسکی صاحب کوئی بھی اسلام قبول کرتا ہے تو آپ یہ بتاتے کیا جو قرآن کی مجھے وہی کھٹکتی زیادہ سورہ نہیں کیا نو کی تئیس جو سورہ ہے نا آپ دیکھیں یہ جو ایک مسلم مومنٹ ہے وہ آپ کو قرآن کی آیتیں کھول کھول کر بتاتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ بھی تو بتاتے ہیں نا کہ لوٹنا کیسے ہے خسوٹنا کیسے ہے جاہل عوام سے پیسے کیسے لینے ہیں کبھی انجری کے نام پر کبھی فیک پٹی لگا کے کبھی یہ کہہ کر کہ مجھے گھر سے نکال دیا کبھی ایپس لگا کر ایپس بنا کر کہ جہاں پر فہاشی کے اڈے قائم کیے جائیں یہ بھی تو سب سکھا رہے ہیں آپ کو کیا آپ نے سب سکھا ان سے نہیں مفتی صاحب لیکن وفا ایپ کے بارے میں تو معلومی ہوگا کیا خیال ہے وفا ایپ کے تعلق سے آپ کا بڑی واپ ہیلے ہے اس کی میرا میرا کوششن ہے مفتی صاحب یہ میرا بھی کوششن ہے کہ جو لوگ آپ کو قرآن کی آیتیں کھول کر بتا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر سارے کام ان کے اچھے ہونے چاہیے ہیں وفا ایپ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا وہ بھی ٹھیک نہیں لیکن میں نے دیکھا نہیں مفتی صاحب آگے نہیں جانے نہیں ایسے نہیں ہوگا یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں لیکن میں نے دیکھا نہیں تو جب آپ نے دیکھا نہیں تو یہ کیسے کہ دیا کہ ٹھیک نہیں تو اگر اگر امان نے اس موومنٹ کا ایک بندہ اول دو موومنٹ نہیں ہے پانچ آٹھ بندے ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کو چونہ لگا رکھا ہے لیکن چلو ٹھیک ہے ایک بندے نے اگر وفا ایپ بنا کر اس میں نون ویج حرکتیں کرنی شروع کر دیں کیا وہ بندہ قابل اعتوار رہ گیا آپ اس پر ٹرس کرتے ہیں جو آدمی سوسائیٹی کے اندر فہاشی پھیلا رہا ہو ٹرس کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر نہیں تو پھر آپ اگر وہ اب سو آیتیں بھی کھول کر دکھائے how do you know کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے how do you know کہ وہ جو انٹرپیٹیشن کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے ایک آدمی ایک آدمی آپ مثلا ہندو بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں سن لیجے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ان کے جو بھگوان ہیں وہ میرے پشاپ سے بتر ہیں کیا آپ اس کو اوپر ٹرس کر سکتے ہیں نہیں تو پھر اگر وہ آیتیں کھول کر اور آپ کرتے ہیں پھر وہ اگر آیتیں کھول کھول کر بتائے اور اولٹی سیڈی انٹرپیٹیشن دے how do you trust him ایک آدمی رک جائیے ابھی پوری بات کہا ہوں یہ ایک آدمی اپنے ماضی میں اپنے پاسٹ میں جب وہ مشہور نہیں ہوا تھا وہ ویڈیوز بناتا تھا اور اس میں ماں بہن کی مغلزات بکتا تھا گالیاں دیتا تھا اپنے ویورز کو ماں کی گالی دے رہا ہے بہن کی گالی دے رہا ہے کیا آپ ایسے آدمی کو پر ٹرس کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی مورالیٹی پروموٹ کر رہا ہے یا اس کو امورالیٹی سے کوئی پرابلم ہے مثلا اگر وہ اسلام پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام ایک امورالیٹی ریلیجن ہے تو بھئیہ تم کہاں سے مورال بن گئے تم تو خود یہ حرکتے کرتے آرہے ہو ٹھیک ہے مفتی صاحب میں ان کے بیبارے بھی بولوں گا لیکن مفتی صاحب میرے ایک کوششن وہی ہے اس پہ آپ جواب دونا آپ تسلیف اس کا جواب آگیا جواب یہی ہے اس کا آپ کیا کہیں گے ان بات ہوگا مفتی صاحب اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو آپ وہ مجھے میرا ڈاؤٹ کلیر کرو اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو کیا میرے جو ماں باب کفر کر رہنا تو کیا بہنے سے دوستی نہیں رکھ سکتا نو کی تیزہ آپ پڑھیں کوئی صاحب میرے پاس قرآن شریف نہیں ہے اور یہ میں اپنے فون پر نکال بھی نہیں سکتا ہوں اس کو حالانکہ ہمارے موضوع سے ریلیٹر نہیں لیکن میں مختصر اس کا جواب دینا چاہوں گا جی نو کی تیزہ نکالیں آیت وہی کیا وہی کیا وہی ہے اس کا جواب میں نے ابھی اسلامی کویکننگ کے اوپر دیا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کو اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو اولیاء نہ بناو اولیاء نہ بناو دیکھیں قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے اولیاء یہ نکلا ہے یہ آگیا ہے انہوں نے آیت لکھ دی اولیاء ان استحب الكفر علیل ایمان ومی یتولہم منکم فاولائی کہہم الظالمون کہ جو ان سے ولاء رشتہ رکھے گا وہ ظالم ہیں اب اس کی جو تشریح قرآن نے خود کی ہے وہ سورہ ممتہنہ میں کی ہے سورہ ممتہنہ کا سورہ نمبر میرے علم میں نہیں ہے ذہن میں نہیں ہے کوئی صاحب اگر لکھنا چاہیں لکھ دیں آپ وہاں پر جائیں اور اس کی پہلی آیت دیکھیں اور اس طریقے سے چھٹی یہ ساتھوی آیت دیکھیں غالباً سورہ نمبر 50 ہے وہ میں لعل اس کو کوئی صاحب اگر لکھ دیں کومنٹ میں تو اچھا رہے گا سورہ ممتہنہ اس کا نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا ہے جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے تمہارے ساتھ دشمنیاں نہیں کی ہیں تمہارے اوپر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تم اگر ان سے حسن معاملہ حسن سلوک کرنا چاہو تو بالکل کرو اللہ تعالیٰ تو حسن سلوک کرنے والے کو پسند کرتا ہے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ انسان ایک آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اچھا معاملہ کرے اگرچہ وہ مشرک ہوں ہاں اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو تم ان کی بات نہ مانو لیکن محض اس لیے کہ وہ مشرک ہیں اور تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چھوڑ دو یہ قرآن کے خلاف ہے چپٹر سکسٹی آئے نمبر ایٹ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا اب ولا کا مطلب کیا ہے ولا کا مطلب ہے سوشل پولیٹیکل جو الائنس یا الیجینس ہوتا ہے اس سے اسلام نے روکا ہے آپ کسی ایسے شخص کو کہ جو آپ کا دشمن اور آپ کی دشمنی کو اوپر اتاولاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ممتحینہ ملاتتخید کہ میرے اور تمہارے دشمنوں کو اولیاء نہ بناو وہاں پر بھی لفظ اولیاء آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ بھائی بہن دشمنی کے اوپر اتر آئیں تو پھر کیا آپ ان کے ساتھ الیجینس قائم کریں گے دنیا کا کوئی بھی مذہب کوئی بھی نظام ایسی الیجینس کو اپروف نہیں کرتا یہ مطلب ہے اس آیت کا آئی ہوپ یو انڈسٹوڈ ٹھیک ہے ہاں مکتی صاحب تو اگر میرا اٹریکشن اگر اسلام کے طرف جا رہا ہے جادہ تو مجھے بتاؤ جیسے میرا اٹریکشن ادھر جا رہا ہے نا اسلام میں تو ان کا بیعقیدہ مرتی سے یا بہوان سے جڑا ہے نا تو عقیدہ تو نہیں یہ کر سکتے نا چھن نہیں سکتے یا ان کا زبردستی تو کچھ نہیں کر سکتے اسلام نہیں کہتا کہ آپ زبردستی کریں ان کے اوپر آپ اگر اٹریکٹ ہیں اسلام سے آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسلام قبول کیجئے وہ نہیں کرنا چاہتے وہ ان کی مرضی ہے آپ ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے لیکن خالی کے قائنہ جو اللہ ہے تو یہ مجھے وہی وہی کھٹک رائے من میں جو کیسے بول سکتا ہے کہ آپ نے ماں باپ سے تعلقات مت حرمت رکھو نہیں بولا نا اس نے ابھی یہ میں نے بتایا اس نے نہیں بولا کہ اپنے ماں باپ سے تعلق نہ رکھو اس نے بولا اپنے ماں باپ سے تعلق رکھو یہ بولا اس نے ایلیجینس سوشل اینڈ پولیٹیکل ایلیجینس کی بات کی ہے یہ الگ ہے اور تعلق رکھنا الگ ہے اس نے بولا ہے تعلق رکھو سورہ لکمان میں اکرم صاحب اس کو تھوڑا ایسے سمجھیں کہ فور ایگزامپل سمجھیں آپ کا کوئی بھائی ہے ٹھیک ہے اور وہ کریمنل ہے برا برا کام کرتا ہے آپ اس کو مطلب ایک سیناڈیو دے رہا ہوں میں آپ کو ایسے سمجھیں فور ایگزامپل سمجھیں آپ کے کچھ گھر والے ہیں وہ جو ہے پاکستان کی انٹیلیجینس سے جڑے ہوئے ہیں اور انڈیا کے خبر جو وہاں پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی گورنمنٹ کہے گی کہ بھائی اس کے ساتھ تمہیں تعلق نہیں رکھنا ہے اگر اس کا تم ساتھ دوگے سپورٹ کروگے تو تم کو بھی جیل میں ڈال دیں گے تم کہو گے یار کیسا دیش ہے میرا دیش کہہ رہا ہے یار کہ میں اپنے بھائی سے اپنے ماں باپ سے میں تعلق نہیں رکھوں اب یہ کہو گے اس دیش کو یہ کہو گے نہیں میرا دیش میرا کانون جو صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ہمارے پورے قوم کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ کیسے الائنس رکھ سکتا ہوں گرچہ وہ میرا بھائی ہے تو وہاں جو بات ہو رہی وہ یہی ہو رہی ہے کہ ایسے تمہارے بھائی جو پورے تمہارے قوم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں وہ نقصان پہنچا رہے ہوں اس کے ساتھ تو تمہیں ان کے ساتھ ولی کرشتہ نہیں رکھنا ہے اس میں کیا مشکل بات یعنی یعنی میں نیا نیا ہوں تو اس لب میں کم بھول تو میرے سب آئیے تھے یا سب آدیس مجھ پہ لگ ہوگی نا تو میں نیا نیا تو بلکل ہوگی ساری لگ تو میں تو اگر میں میری اگر فیملی بھی مورتی کے بات کرتی ہو تو کیا میں کیا بولتے ہیں نہیں قتل نہیں کر سکتے قتل نہیں کر سکتے قتل نہیں کر سکتے وہاں جو بات ہو رہی ہے کافر بھائی کافر بھائی وہاں جو بات ہو رہی ہے وہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کے ماں باپ مشرک ہیں تو آپ جو ہے ان سے تعلق ختم کر دیں بلکل ان کا خیال نہیں رکھیں ان کے آپ جو ہے جو آپ کے اوپر بڈن ہے ان کا وہ اس کو آپ برداشت نہیں کریں وہ بات نہیں ہو رہی وہاں بات ہو رہی ہے پولوٹیکل الائنس کی آپ اس کو بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے آپ یہ ابھی سورة توبہ کی آیت نمبر پانچ پہ جا رہے تھے کہ اگر وہ مورتی پوجا کریں اختر المشریقین حیث و جت مہم والی آیت پہ وہی کہنا چاہ رہے تھے نا مفتی صاحب صرف یہ سوال مجھے پوچھنا میں پوچھنا ہوں وہی کہنا چاہ رہے تھے نا پہلے ابھی آپ کہ مشریق کو جہاں پاؤ قتل کر دو وہ والی آیت میں یہ بول رہا ہوں جو آٹھ کی بارہ ہے نا آٹھ کی بارہ میں بتایا ہے مارو ان کی گردنوں کو مارو ان کی پورو وہی تمہیں کہہ رہا ہوں وہ آٹھ کی بارہ بول رہا ہوں میں وہ لاغو نہیں ہوتی ہے وہ لاغو نہیں ہوتی ہے آپ کے اوپر ورنہ آپ کی گردن بھی اگر بیس کروڑ لوگوں کو قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہوتا تو آپ کی گردن آپ کے مبارک جسم کے اوپر ابھی تک نہ رہتی بھائی اپنی جگہ ہے یہ موضوع الگ ہو گیا یہ اللہ تعالی حکم دے رہے گا آپ کا جو بنیادی سوال تھا اس کا جواب ہو گیا ہے میں کافر کو دلوں میں ٹیرور ڈالوں گا میوٹ کر دیجئے میوٹ کر دیجئے میوٹ کر دیجئے مجھے لگ رہا ہے یہ چمجنے نہیں جا رہے یہ بس ایک ہی رکھتہ مارے جا رہے ہیں اور جبکہ یہ سوال ان کا موضوع سے الگ تھا اس کے باوجود میں نے ان کو انٹرٹین کیا چونکہ غیر مسلم بھائی ہیں تو اب ایک سوال آپ نے کیا تھا اس کا جواب ہم نے دے دیا اب دوسری گفتگو آپ نے شروع کر دی تو اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے اگلے ہفتے جب ہمارا اوپن کیو اینو اس میں تشریف لائیں تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے آج تو ہمارا ایک خاص موضوع تاوز پر بات ہونی ہے پھر بھی ہم نے آپ کو انٹرٹین کیا اگلے کالر کو لے لیں